موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جلیلہ یہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باعث فیہم رسولا من انفسہم یطلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ کہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں ایسے عظیم الشان رسول مبعوث فرمائے تو قرآن کی آیتیں بھی تلاوت کرتے ہیں اور صرف آیتیں تلاوت نہیں کرتے بلکہ ویعلمہم الكتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم بھی عطا فرماتے ہیں ویزکیہم اور جو باطنی خرابیاں ہیں دل کی بیماریاں ہیں ان سے بھی ان کے دلوں کو باطن کو صاف کرتے ہیں والحکمہ اور حکمت بھی سکھاتے ہیں یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھاتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت کیفیت یہ رہی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت بھی فرما رہے ہیں اور جو کچھ تلاوت کیا اس پر عمل کر کر بھی دکھا رہے ہیں اور صحابہ کسی نہج پہ تربیت ہو رہی ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرنی بلکہ کیا کرنا ہے جو قرآن پڑھ رکے ہو اس پر عمل بھی کرنا ہے اصل میں تو قرآن عمل کیلئے آیا ہے قرآن نازل ہی اس لیے ہوا کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے جو جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلے جائے گا اس کی دنیا بھی اتنی حسین ہوگی اور آخرت بھی کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن ہو جائے گا تو حضور علیہ السلام نے جس نہج پر صحابہ کی تربیت کی آج اس پرفتندور میں ہمیں بھی اسی منحج پر چلنے کی ضرورت ہے یعنی یہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ابھی تلاوت قرآن الحمدللہ بڑے ذوق سے کی جاتی ہے اور بڑے شوق سے سنی بھی جاتی ہے لیکن اس قرآن کی پیچھے جو حکمتیں ہیں جو تعلیمات ہیں جو احکامات ہیں اس سے کون سمجھے گا جب تک سمجھیں گے نہیں اس وقت ایک عمل کرنے کی ترغیب بھی نہیں ملے گی تو ہمارا جو سلسلہ ہے درس قرآن کا جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور دیگر جو ہمارے خصوصی ایام جو ببارک ایام گزرے اس کے اندر بھی درس قرآن کا سلسلہ رہا تو ایک تو کنیکشن ہمیں نظر آتا رہا کہ قرآن کا تعلق ان شخصیات کے ساتھ یا ان شخصیات کا قرآن کے ساتھ تعلق یہ دونوں چیزیں نظر آئیں اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے اس میں عمل کی کیا کیفیت نظر آتی ہے کیا تعلیمات اور کیا حکمات ہمارے لیے ہیں تو آج جو آیت مبارکہ ہمارے درس کا حصہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 59 یہ ہمارے درس کا حصہ ہے اور اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا خصوصی حکم خاص طور پر خواتین اسلام کے لیے نازل فرمایا ایک طرف تو یہ جہت ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف مردوں کا خالق نہیں ہے اس نے صرف مردوں کو پیدا کیا بلکہ خواتین کو بھی اللہ نے پیدا کیا تو جس طرح اللہ نے مردوں کے حقوق کا تعیون فرمایا مردوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے احکامات نازل فرمائے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے خواتین کے لیے بھی ان کے حقوق کا تعیون بھی فرمایا اور ان کے حقوق کے تحفظ کے حکامات بھی نازل فرمائے کہیں بھی ان کے لیے ایسا معاملہ نہیں رکھا کہ مردوں کو فوقیت ہے اور خواتین کو کوئی حیثیت نہیں دی جارہی تو ہم قرآن میں جید فرقان حیمیت کا متعلق کر کر دیکھیں تو ہمیں کیفیت نظر آتی ہے کہ جہاں مردوں کے لیے احکامات وہیں خواتین کے لیے بھی احکامات جب مردوں کی حقوق کا بیان تو خواتین کے لیے بھی حقوق کا بیان اچھا پھر یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چونکہ تخلیق فرما اللہ خالق ہے تو اسے پردہ ہے کہ اسے یہ پتا ہے کہ مردوں کی جو معاملات ہیں سنفی اعتبار سے وہ کس نویت کے ہیں اور خواتین کے جو معاملات ہیں سنفی اعتبار سے وہ کس نویت کے ہیں یعنی مرد اور خواتین یہ بظاہر اللہ کی مخلوق تو ہیں لیکن دونوں کو سنفی اعتبار سے اللہ نے الگ الگ پیدا کیا ہے ان کی خصوصیات الگ الگ ہیں ان کی فطری جذبات الگ الگ ہیں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے احکامات بھی اسی کیفیت میں نازل فرمائے جو مردوں کے متعلق تھے وہ مردوں کے متعلق احکامات نازل ہوئے اور جس میں خواتین اسلام کی ریایت کی جانی تھی تو اس لیے ان کے لیے احکامات کو نازل فرمایا اس صورت مبارکہ کے اندر بے شمار احکامات ہیں اور اس صورت مبارکہ میں وہ آیت مبارکہ بھی ہے جو ہم ہر دعا کے اندر بڑھتے ہیں جسے آیت درود کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو اور اسی صورت مبارکہ میں ہمارے پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کا اعلان بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یعنی یہ جو صورت مبارکہ ہے صورت احضاب اس میں بڑے خوبصورت احکامات اور بڑے اہم احکامات اس کے اندر آئے انہی اہم احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے جو خاص طور پر خواتین اسلام کے لئے ہیں کیا حکم ہے اللہ پاک نے فرما یا ایہا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی ازواجک و بناتک و نسائل مؤمنین آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومن خواتین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم عطا فرمایا جا رہا ہے براہ راز بھی حکم ہو سکتا تھا جسے اقیم الصلاح نماز قائم کرو براہ راز حکم تھا نا آتو زکاہ زکاة دو فصلی لربکا ونحر اپنے رب کے لیے نماز پڑو اور قربانی پیش کرو براہ راز بھی حکم ہو سکتا تھا مگر یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو حکم دینے والی شخصی یہ رحمت اللی العالمین ہے یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کر آئیں اگر یہ خواتین اسلام کے لیے کوئی حکم دے رہے ہیں تو ان کو مشقت میں ڈالنے کے لیے حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ ان کے فائدے کے لیے اور ان کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے نبی اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہوئے اللہ کی جانب سے حکم ان تک پہنچا رہے ہیں اچھا پھر ایک حکم دوسرا پہنچانے والی شخصیت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی پیغام مختلف لوگوں کے ذریعے پہنچایا جائے تو اس کے اثرات بھی درہ مختلف نظر آتے ہیں کوئی بڑے محبت سے پہنچانے والا ہوتا ہے کوئی بڑی سختی کے ساتھ پہنچانے والا ہوتا ہے کوئی بڑی حکمت کے لہجے کے ساتھ پہنچانے والا ہوتا ہے کوئی بس جیسا دیا ویسے پہنچا دیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیغام اللہ اپنے مندوں تک پہنچانا چاہ رہا ہے اس کے لئے اللہ کا جو انتخاب ہے وہ تمام نبیوں کے سردار محمد مصفح صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جو اللہ کا پیغام پہنچانے کا جو آپ کا طریقہ کار ہے اللہ کے بندوں تک وہ اتنا دلنشی انداز ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بندوں کو رب کا پیغام پہنچاتے تو وہ پیغام کانوں کے ذریعے ہوتا ہوا دلوں میں پیوست ہو جاتا تھا اور لوگ بڑی توجہ کے ساتھ اس پیغام کو سنا کرتے تھے اچھا جب حکم دیا جا رہا ہوتا ہے تو عموما ایک کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت پیرائے میں وہ حکم پہنچاتے تھے کہ ہر کوئی دل و جان سے اس حکم کو نہ صرف قبول کرتا تھا بلکہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتا تھا اب یہ حکم خواتین اسلام کے لئے سب سے بلے فرما قل لی ازواجک اپنی بیویوں سے کہیے وَبَنَاتِقْ پھر اپنی بیٹیوں سے کہیے وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ اور تمام خواتین اسلام سے کہیے تو اس حکم کا آغاز سب سے بہلے کہاں سے کیا گیا اپنے گھر سے یعنی کہ پورے زمانے میں تبلیغ کی جائے پورے زمانے والوں کو دین سکھایا جائے سب کے اوپر دین کا حکم نافذ کیا جائے مگر اپنے گھر میں دین نافذ نہ ہو آج ہمارے زمانے میں بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں مگر اپنے گھر میں اصلاح کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں پورے زمانے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں مگر اپنے گھر میں دین نافذ نہیں کر سکتے ہم اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہمیں بتایا کہ دین سب سے پہلے کہاں نافذ ہوگا گھر میں سب سے پہلے ازواج کے لیے فرمایا کہ اپنی ازواج کو آپ یہ حکومتہ فرمائیے پھر بیویوں کے بات کیا فرمایا بیٹیوں کو جب آپ کے اپنے گھر میں آپ کی بیوی اور بیٹی دین پر عمل کرنے لگ جائے گی تو دیگر خواتین اسلام تک دین پہنچانا آسان ہو جائے گا جب آپ خواتین کے لیے دین کی بات کریں گے تو رول موڈل کیا ہوگا ان کے لیے آپ تو مرد ہیں نا ان کے لیے رول موڈل کیا ہوگا ان کے لیے رول موڈل آپ کے گھر والے ہوں گے کہا کہ اگر یہ دیگر خواتین کے لیے بات کر رہے ہیں تو اس کا نمونہ ہم کہاں نظر آئے گا عملی نمونہ کہا جو یہ بات کر رہا ہے اس کے گھر والوں کو دیکھو اس کے اپنے گھر والے کس کیفیت کے اندر ہیں تو کہا کہ جب دیگر خواتین اسلام کو پردے کا حکم دیا جائے گا تو رول موڈل کے طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کو پیش کیا جائے گا کہ دیکھو وہ سب سے باعظمت خواتین رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے سب سے زیادہ عزتدار خواتین پورے عالم اسلام میں ان سے زیادہ عزت والی خاتون کوئی نہیں ہے لیکن وہ بھی دیکھو رسول اللہ کی حکم پر اور اللہ کی حکم پر کیسے عمل کر رہی ہیں کہ انہوں نے بھی ہجاب کرنا شروع کر دیا ہے جب وہ باعظمت خواتین جو تقوی کے عالی منصف پر فائز ہیں جب وہ ہجاب کر رہی ہیں تو دیگر خواتین اسلام کو بھی کیا کرنا چاہیے ہجاب کرنا چاہیے تو حکم کی ابتداء کہاں سے بھی فرمایا قل ازواجک اپنی ازواج سے فرمائیے وَبَنَاتِك اپنی بیٹیوں سے فرمائیے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اوہ تمام خواتین اسلام کو یہ حکم عطا فرما دیجئے اب دوسرے نمبر پر ہے بناتک بیٹیاں یہ ہے جمع کا سیغہ بنتن ایک بیٹی بنات ایک سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ اگر بیٹیاں ہوں تو جمع کا سیغہ بولا جاتا ہے تو بناتک ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے ارشاد فرما دیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی نہیں تھی صرف شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ شہزادی اسلام شہزادی کونین خاتون جنت تو اس لئے ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نہیں تھی اس جمعہ کی سیغہ سے پتا چلتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور شہزادیاں تھی تو اسی آیت مبارکہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں تھی اس لئے جمعہ کا سیغہ لے کر آئے گیا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ام قلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر آخر میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ پھر نسائل مؤمنین کا جب سیغہ آیا تمام خواتین اسلام تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زاہری میں جو خواتین اسلام تھی وہ اس خطاب کا سب سے پہلے مرکز بنی کہ حضور کے زمانے میں مدینے میں جو خواتین اسلام موجود تھے چونکہ مدینے میں حکم نازل ہوا اور پھر حضور کی برکت سے یہ نسائل مؤمنین کا جو سیغہ قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کے لئے آ گیا کہ صرف حضور کے زمانے کی خواتین نہیں بلکہ ہر وہ خاتون جو نسائل مؤمنین یعنی مومن خاتون ہونے کی زمرے میں آتی ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اس پر کیا کرے عمل کرے اب عمل کسی اس پر کرنا ہے فرما کہ اپنی جو اڑنی ہے جو چادر ہے اسے اپنی چہرے پر ڈال لیا کرو بہت آسان سا اور بہت معمولی سا حکم دیا گیا لیکن یہ حکم جتنا سننے میں معمولی اور آسان لگ رہا ہے کرنے میں اتنا معمولی اور آسان نہیں ہے چونکہ آج پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر بحث سڑی ہوئی ہے چہرے کے پردے کے حوالے سے اچھا اب پہلے ہم اس کا سیاق و سباق سمجھ لیتے ہیں تاکہ آیت کا مفہوم سمجھنا ہمارے لئے یہ اور زیادہ آسان ہو جائے ابتداء اسلام ہے یہ جب مدینہ منورہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اس زمانے میں خاص طور پر ایک تو بازار ان بازاروں میں کیا ہوتا تھا کہ جو خواتین تھیں مشرقین خواتین مشرق خواتین یا جو زمانے جاہلیت کی خواتین تھیں وہ بڑا تیار ہو کر جمعہ تھا بندھن کر نکلنا تو بازاروں میں نکلا کرتی تھی خوب تیار ہو کر اور بہت اتراتی ہوئی چلتی تھی تاکہ جو مرد ہیں ان کی طرف مائل ہوں ان کو دیکھیں ان کا شیوہ یہی تھا لیکن جو پیغمبرانے جو دخترانے اسلام تھی وہ ان چیزوں سے الحمدللہ محفوظ تھی چونکہ رسول اللہ کی صحبت اور تربیت میں تھی اچھا دوسری کیفیت کیا تھی کہ عام طور پر وہ خواتین جو امیر تھی وہ بازاروں میں نکلا کرتی تھی لیکن جو عمومی طور پر خواتین تھی نا اس زمانے میں واشروم گھر میں نہیں ہوتے تھے تو ہوتا کیا تھا کہ رات کا جب اندھیرہ چھا جاتا تھا تو واشروم قضاء حاجت کے لیے وہ نشیبی علاقوں میں چلی جاتی تھی جو درخت ہیں جھاڑ جہاں ہوا کرتے تھے جہاں کھیت ہوا کرتے تھے وہاں جا کر وہ قضاء حاجت کیا کرتی تھی اب یہ ایک فطری سی بات تھی واشروم نہیں تھے یا ہم جس کیفیت کیسے نہیں سکتے کہ ہم ایک اچھے ماحول کے اندر رہنا ہے ہمیں واشروم جانا تو گھر کے اندر دسیاب ہوتا ہے لیکن آج بھی گاؤں دیہات میں جب واشروم نہیں ہوتے تو وہاں لوگ قضاء حاجت کیلئے سی طرح کھولے علاقوں کی طرح بھی اس سہنا جاتے ہیں جہاں پہ کئی جھاڑ جھنکار اور تھوڑا سا پردہ بھی ہو جائے اور قضاء حاجت بھی ہو جائے تو ہوتا کیا تھا کہ جب خواتین اپنے گھروں سے نکلتی تھیں تو کچھ عباش نوجوان بدقماش لوگ بد کردار لوگ وہ کیا کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس وقت خواتین جو ہے وہ قضاء حاجت کیلئے جاتی ہیں تو وہ ان کی تاک میں بیٹھے رہتے درختوں پر چڑھ جاتے درختوں کی اوٹ کی پیچھے چھپ جاتے جھاڑیوں کی پیچھے چھپ جاتے کہ ہم جو نا ان کو دیکھیں گے یعنی اتنی ان کی ذہنیت اتنی خراب تھی کہ وہ خواتین کو دیکھنے کی غرصے کہ قضاء حاجت کیلئے جا رہی ہیں ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے اچھا پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ ان کو چھیڑتے بھی تھے آوازیں بھی کستے تھے ان کا پیچھے بھی کیا کرتے تھے تو جو ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں جو وہ اس کیفیت کے لیے جاتی تھی تو وہ بھی پریشان ہوتی تھی اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ مسلمان خواتین ہے تو جب مسلمانوں نے شکایت کی تو وہ کہتے ہیں بھی ہمیں تھوڑی پتہ یہ مسلمان عورت ہے کیوں؟ لباس اور رہنسین ایک جیسا تھا کلچر ایک جیسا تھا تو کہ مسلمان عورت کی شان الگ ہونی چاہیے اس کی پہچان الگ ہونی چاہیے کہ دور سے دیکھتے ہی اس کو پہچان لیے جائے کہ یہ جو خاتون آ رہی ہے کوئی عام خاتون یہ دختر اسلام ہے یہ اسلام کی بیٹی ہے اسلام کی شہزادی ہے اس کی پہچان کا تعجن الگ قسم کا ہونا چاہیے تو وہ کیسے ہونا چاہیے کہ بھی عام خواتین جو ہے وہ تو عمومی لباسو تمام خواتین پہتی ہے سطر تو تمام خواتین چھپاتی ہے لیکن مسلمان عورت کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہاں ویسے تو پہچان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا ایکسپوس کیا جائے اتنی پہچان ہوتی ہے لیکن مسلمان عورت کی پہچان کا طریقہ جتنا چھپایا جائے اتنی پہچان ہوگی تو اس کی پہچان کا طریقہ جو ہے وہ یہ رکھا گیا کہ کہ باقی خواتین چہرہ کھول کر گھومتی ہیں مسلمان عورتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک بڑی چادر لیں جلاب کہتے ہیں چادر کو ایک بڑی چادر جس سے پورا جسم بھی ڈھاپ لیا جائے اور اس کو اس طریقے سے اڑا جائے سر سے کہ چہرہ بھی اس کے ذریعے چھپ جائے بس ایک آنکھ کھلی رہے یا دو آنکھ تاکہ دیکھنے کے لیے کھلی رہے باقی چہرے کبھی کیا ہو جائے پردہ اب یہ جو کیفیت تھی کہا یہ ایسی کیفیت ہے جو عام لوگ اس کو اختیار نہیں کرتے گی کون اختیار کرتا ہے کہا یہ مسلمان خواتین ہیں جنہیں یہ شوق ہے جنہیں اللہ نے حکم دیا اور اللہ کی حکم پر عمل درامت کرتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے کہ وہ اس کو چہرے کو ڈھاپ لیں گی تو یہ حکم خاص طور پر آیا اس لیے تاکہ اس زمانے کے جو بدکردار لوگ تھے جو عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے پریشان کیا کرتے تھے ان کے ذریعے مسلمان خواتین کی عزتوں کو محفوظ کر دیا جائے اب یہ محفوظ کرنے کا طریقہ کس نے عطا فرمایا خود پروردگار نے اور کس کے ذریعے عطا فرمایا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما اس پوائنٹ کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو بڑی خوبصورت بات مزید ہم اس سے جوڑ سکتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کا وقف ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی تو ناظرین کرام وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گفتگو کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے پردے کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خواتین اسلام کو محفوظ کرنے کا طریقہ خود عطا فرمایا کہ خواتین اسلام کیا کریں کہ اپنے آپ کو اگر محفوظ کرنا چاہتی ہیں ان بد کردار لوگوں کے شر سے تو اپنے چہرے کو چھپا لیں اپنے چہرے کو دھاپ لیں بڑا خوبصورت ایک لطیف نکتہ یہاں میں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی ان بندیوں سے بھی اتنا پیار ہے کہ وہ ان کی حفاظت کروانا چاہتا ہے اور حفاظت کرنے کا طریقہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اطاف فرما رہا ہے اور کتنا آسان طریقہ کہا کہ اگر بد کرداروں سے بچانا ہے اپنے آپ کو ان کے شر سے بچانا چاہتی ہو تو کیا کرو اپنے چہرے کو چھپا لو اب حضور علیہ السلام کی زمانے سے کیفیت چلتی چلی آئی فرمایا کہ جب وہ چہرے کا ہجاب کرنے لگیں تو وہ اس طریقے سے چادر اڑنے لگیں کہ چہرہ چھپ جاتا تھا تو فرمایا اب جب وہ گھر سے باہر نکلتی حاجت کے لیے ضرورت کے لیے تو دور سے پہچان ہو جاتی کہ یہ ایک مسلمان خاتون آ رہی ہے جب مسلمان خاتون آ رہی ہے تو وہ بد کردار لوگ اس خاتون کو چھیڑتے نہیں تھے پریشان نہیں کرتے تھے تو ان کا پیچھا نہیں کرتے تھے فرمایا کہ جب وہ پہچان لی جائیں گی تو پھر انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی یہ بہتر ہے یہ آسان ہے ان کے لیے تاکہ لوگ پہچان جائیں کہ یہ ایک آزاد مسلمان عورت ہے آزاد مسلمان عورت ہے آزاد خیال نہیں ہے لیکن آزاد مسلمان عورت ہے جو اپنے رب کی حکم پر عمل کرنے والی ہے اس لیے وہ رب کی حکم پر جب عمل کرے گی تو فرمایا کہ اب اسے عذیت اور تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی فطرت کو پہچانتا ہے اور اس زمانے سے آج تک اگر ہم دیکھتے چلے آئیں کہ وہ خواتین جو ہجاب کیا کرتی ہیں بڑے سے بڑا بدماش بھی ہونا وہ ان کی عزت اور احترام کرنے لگ جاتا ہے وہ ان کے اوپر آواز نہیں کسا ان کا پیچھا نہیں کرتا لیکن جو بلکل ہی بد کردار بد کماش ہو تو اس کو کیا کہنے لیکن اکثر یہ تکر دیکھی جائے تو ان خواتین کی بڑی عزت اور احترام ہوا کرتا ہے جو ہجاب کیا کرتی ہیں ایک مرتبہ کچھ صحابیات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے حضور امامت وہ کرتے ہیں تجارت وہ کرتے ہیں قصب حلال وہ کرتے ہیں جہاد میں وہ جاتے ہیں ہم تو گھر کے امور خانہ داری کے اندر ہی مصروف رہتے ہیں تو ہمیں تو جہاد کی فضیرت حاصل نہیں ہو پائے گی یہ تو مردوں کی فضیرت مل گئی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کتنا خوبصورت اور حکمت بارا جملہ عطا فرمایا حضور جاندعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون اپنے گھر میں رہ کر امور خانہ داری کو اچھے اور احسن انداز میں چلاتی رہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بھی مجاہد فی سمیر اللہ جتنا ثواب عطا فرمائے گا یعنی یہ عجر تو اللہ نے دینا ہے نا آپ کیا کرتے ہیں کہ نہیں برابری کی بنیاد پر جتنی مشقت مرد اٹھا رہے اتنی مشقت عورت اٹھائے گی تو ریوارڈ دیا جائے گا زمانہ یہ کہتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کریم وہ فرماتا ہے نہیں میں نے عورت کو اتنی مشقت کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے عورت کو تو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ انسان کی نسل کو بڑھائیں اللہ نے اس میں ممتہ رکھی ہے کہ بچوں کی تربیت کرے پرورش کرے امور خانہ داری کے ایک جذبہ دا کیا ہے کہ اس کو کھانا پکانے کا شوق ہوتا ہے گھر کو صاف رکھنے کے یہ فطری چیز ہیں جو خواتین اسلام کے اندر ہیں اور مردوں میں فطری شوق ہے محنت کرنے کا مزدوری کرنے کا نوکری بے جانے کا اور حلال کمانے کا تو ہر شخص اگر اپنی فطرت کی مطابق کام کرتا رہے تو پرسکن زندگی گزارے گا اور جو شخص بھی اپنی فطرت کے خلاف جائے گا تو وہ کیا ہوگا پریشان ہوگا اپنی ذات کو خود بخود اپنے آپ کے لئے پریشانی کا سبب بنے گا جیسے موٹر سائیکل ہے موائل فون ہے لائٹس ہیں ہر ایک چیز جس چیز کے لئے پیدا کی جاتی ہے یعنی بنائی جاتی ہے اسی میں اس کو استعمال کرنا چاہیے اب ایک الیکٹرک آئیٹم ہے وہ دو سو بیس والٹ پہ چلے گا اگر آپ اس سے کم پہ چلائیں گے تو کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا اس سے زیادہ پہ چلائیں گے تو بھی کیا ہوگا کیونکہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ آپ نے اس پر لوٹ ڈال دی آپ کوئی بولے نہیں بھائی تو دو سو بیس ہے نا الیکٹرک سے چلنے والا ہے کتنی بھی الیکٹرسٹی دے دو اس کو نہیں بھائی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے جتنی صلاحیت ہے اتنا ہی بوجھ اس کے اوپر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد اور عورت کو جب تخلیق فرمایا تو ان کی کیپیسٹی ان کی صلاحیت کی مطابق اللہ نے حکامات عطا فرمائے لیکن جدید تہذیبی کہتی کہ نہیں یہ دونوں برابر ہیں تو جتنی مشقت مرد نے اٹھانی اتنی مشقت عورت نے اٹھانی تو اس کو ریوارڈ ملے گا لیکن اسلام اس طرح کی بات نہیں کرتا اسلام کہتا ہے کہ ریوارڈ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ریوارڈ ملے گا اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر جو اللہ کا حکم مانے گا اللہ سبحانہ وتعالی اسے ریوارڈ اور عجر عطا فرمائے گا تو یہ حکم آیا خاص طور پر کہ کیا کرے کہ خواتین اسلام دختران اسلام جب گھروں سے باہر نکلے تو اپنے چہروں کو دھاپ لیں دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فضیلت تو اسی بات میں ہے کہ گھروں میں رہ کر امور خانہ داری کو نپٹایا جائے لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے جو اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے اور گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو کس وقار کے ساتھ نکلیں فرما اس وقار کے ساتھ نکلیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو ان کی پہچان واضح ہو کہ یہ اللہ کی بندی ہے اسلام کی شہزادی ہے اور اللہ کی حکم پر عمل کرنے والی ہے تاکہ معاشرے کی بد کردار لوگوں سے پریشان نہ کر سکے تو ایسا نہیں کہ بلکل مطلقاً منا کر دی کچھ بھی ہو بہاری نہیں نکلنا نہیں ضرورت پڑھنے پر باہر نکلنے کی اجازت عطا کر دی لیکن فرمائیں کہ جب باہر نکلو تو اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلو اپنے پورے وقار کے ساتھ نکلو پورے احترام کے ساتھ نکلو جب تم خود اپنے اوپر اس احترام کو تاریخ کروگے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے دل میں بھی تمہارا احترام پیدا کر دے گا اب ہم دیکھیں آج ہماری ماں اور بہنیں وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ بھئی اگر ہم ہجاب کریں گے تو جو ہماری زیب و زینت ہے وہ کون دیکھے گا وہ تو کسی کو نظر نہیں آئے گی تو وہ کسی کو دکھانی بھی نہیں ہے وہ تو محرم رشتوں کے لیے ہے پھر اس کے بعد دوسرا شکوائی ہوتا ہے کہ ہمارے تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا ہمارا تو کوئی احترام نہیں ہے اب ہم خواتین اسلام کی بات کریں یعنی وہ خواتین جن کا ذکر اس قرآن مجید فرقہ نمید کی آیت میں آیا ازواج رسول بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان دیکھیں کہ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام المؤمنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی زوجہ رسول کا جب ذکر آتا ہے تو تمام مسلمان ان کے سر عزت و احترام سے جھک جاتے ہیں کیوں؟ کہ یہ امہات المؤمنین ہیں تمام مؤمنوں کی ماں ہیں ان کو یہ جو احزاز ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ضرور ملا لیکن وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرتی تھی کہ کوئی نام احرام ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا وہ اس طرح پردہ کیا کرتی تھی اللہ نے دنیا کے در بھی عزت اتا فرمائی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی میں شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا ان کی تو شانی وراؤ الوراؤ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ تو جہنم سے آزاد ہے جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی جہنم سے آزادی اتا فرما دے گا تو آج پوری دنیا کے مسلمان کیا خواتین کیا مرد کیا بچے کیا بوڑے سیدہ پاک کا نام آتا ہے اور دل میں احترام کا جذوہ ایک سمندر کی طرح جاری اثاری ہو جاتا ہے سیدہ پاک کا نام سن کر تو ہماری ماں و بینوں کو سوچنا چاہیے عزت ہوتی تو ایسی ہوتی ہے احترام ہو تو یہ ہے اور پھر اس کے بعد جو ان کی صحبت ان کی تربیت تو ان کی نقشہ قدم پر چلنے والی خواتین اسلام حضرت رابیہ بسری ان کا جب ذکر ہے تو ان کو سن لیجیے عزت و احترام کے ساتھ نام ہے حضرت بابا فرید کی والدہ ماجدہ ان کا نام سن لیجیے عزت و احترام کے ساتھ ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی غوث آدم کی والدہ کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جا رہا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ نے ان کی والدہ کا نام بڑی عزت و احترام کے ساتھ دیا جا رہا ہے یہ وہ تمام خواتین اسلام ہیں جو قرآن کی اس حکم پر عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو عزت اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے میں ہے چہرہ دکھانے میں اپنی زیب و زینت کی اظہار میں عزت نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہو اس کو چھپانے میں عزت ہے تو اللہ یہاں بھی عزت ادا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت ادا فرمائے گا تو جو رول موڈل ہمارے لیے ہیں وہ یہ خواتین اسلام ہیں آپ چاہیں کہ مقام ویسا ملے احترام ویسا ملے لیکن عمل نہ کرنا پڑے یہ ممکنات میں سے نہیں ہے سوسائیڈی کے اندر اس وقت جو بہرہ روی ہے اس میں ہمارا بڑا کردار ہے اگر ہم میں سے ہر شخص قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سمجھے پڑھے اور عمل کرنے کی کوشش کرے تو یہ بہرہ روی کا جو طوفان ہی ختم کیا جا سکتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی برکت سے پورے معاشرے میں امن اور سکون ایک ایسی کیفیت میں آئے گا کہ ہر شخص اس سے مستفید ہو سکے گا اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کی شان میں یہ درس قرآن ہے اس پوری آیت مبارکہ کا سیدنا عمر فاروق سے کیا تعلق بنتا نظر آتا ہے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت پیغام کتنا خوبصورت حکم اور قیامت تک خواتین اسلام کا ایک وقار ایک پروٹوکول متعین ہو گیا یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی ہے اصل تعلق یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کی بارگاہ میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہماری خواتین اسلام ہیں یہ جو ہماری ماں ہیں یہ جو ہماری بہنیں ہیں دین اسلام کی ان کے لئے پردے کا حکم اگر ہو جائے تو کیا ہوگا کہ جو دیگر کفار ہیں جو دیگر سوسائیٹی کے اندر بد کردار لوگ ہیں وہ ان کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ مسلمان خواتین ہیں تو ان کو تکلیف دینے سے وہ بچے رہیں گے انہیں خوف ہوگا کہ ہم نے اگر مسلمان خواتین کو پریشان کیا وہ قرآن کا مزاج سمجھنے والے تھے وہ شریعت کا مزاج سمجھنے والے تھے وہ رسول اللہ کا مزاج سمجھنے والے تھے وہ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے اس لئے اس مسئلے پر جو آپ نے رائے پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی موافقت میں قرآن مجید فرقان حمید میں حکم نازل فرمایا اور ایسا حکم آگے کہ قیامت تک جب یہ آیت پڑھی جائے گی جب یہ حکم بیان کیا جائے گا تو ساتھ میں سیدنا مرے فاروق کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی کہ کیسے عظیم الشان صحابی تھے کیا فراست تھی ان کی آپ دیکھیں نا کہ چودہ سو سال پہلے جو معاملات تھے وہ اور آج کے جو معاملاتیں کتنے اس میں تفاوت اور فرق آ گیا ہے اور یہ جتنا زمانہ رسول اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنی خرابیاں بڑھتی چلی جائیں گے یعنی رسول اللہ سے دور اور قیامت کے قریب تو قیامت کیا ہے رسول اللہ سے دوری تو ہے رسول اللہ کے ظاہری زمانے سے دور ہوتے چلے جائیں گے قیامت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور یہ خرابیاں تو یہ اس وقت حکم نازل ہوا تاکہ بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں وہ بھی اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں اور خواتیر اسلام بھی اپنے پروٹوکول اور وقار کی حفاظت کریں اور جو مسلمان مرد ہیں وہ بھی ان خواتیر اسلام کی عزت اور احترام کریں تو سیدنا مرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے یہ تمام صحابے کرام میں آپ کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محدث کسے کہتے ہیں حضور نے فرمایا وہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں تو فرمائیں میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو سیدنا مرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے محدث ہیں یعنی آپ جو کلام فرماتے ہیں یہ سمجھیں فرشتوں کا کلام ہے اسی طرح نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا ہے اور سیدنا مرے فاروقی یہ بھی شان رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ لو کانا بعدی نبیین لکانا عمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے لیکن حضور آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی آنے والا لیکن اس کی جلک دکھا دی گئی کہ دیکھو سیدنا مرے فاروقی فراست دیکھو یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعاوں میں مانگا ہے انہیں ان کے لئے تو خاص دعا مانگی ہے یہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت اتا فرما یعنی سرکار نگاہ نبوہ سے دیکھ رہتے کہ عمر کتنا بڑا میرا صحابی ہوگا کتنا عظیم صحابی ہونے والا اور اللہ کیا مقام مرتبہ تا فرمائے گا تو یہ سیدنا مرے فاروق کی شان رہی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے کوئی اہم مسئلہ ہوتا جو ان کے ذہن میں آتا وہ حضور کی بارگاہ میں مشورہ دیتے اور اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس رائے کی موافقت میں قرآن مجد فرقان حمید کی آیت کو نازل فرما دیتا اور پھر وہ قرآن کا حصہ بن گئی اور قیامت تک سیدنا مرے فاروق کی جو شان ہے وہ ان آیتیں بینات کی روشنی میں بیان ہوتی رہی تو الحمدللہ بھی اسی کا حصہ بنے اللہ کریم ہمیں ان کی محبت کا وافر حصہ اتا فرمائے اور ان احکامات پر جو ہم نے آج سورہ احضاب کے آیت نمبر 59 میں پڑھے اور سنیں اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اس مناسبت سے اگر آپ دوستوں کی ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ بلکل شامل کر سکتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر اللہ پاک نے آیت کا نزول فرمایا تو اس طرح کسی اور صحابی کے مشورے پر بھی اللہ پاک نے یہ آیت کا نزول فرمایا کیا یہ شان کسی اور صحابی کی بھی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے خاص طور پر یہ شان ثابت ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی وہ آیت بینات جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں تقریباً بیس کے قریب آیات ہیں تقریباً بیس کے قریب کچھ مفصلین نے اس سے زیادہ بھی بیان کیلئے تقریباً بیس کے قریب آیات ہیں بینات ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافقت میں نازل ہو یہ شان صرف اور صرف سیدنا عمر فاروق کی ہی ہے اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی نزبت کی برکت ہے تو یہ شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی مجھے صاحب سوال یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سب سے مشہور لقب کون سا ہے آہ سبحان اللہ ان کا سب سے مشہور لقب وہ ہے جو آپ نے سوال میں بیان فرمایا یعنی ہر زبان جب سیدنا عمر کا نام لیتی تو ساتھ میں کیا کہتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو فاروق آپ کا لقب ہے اور یہ لقب وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ملا ہے جیسے سیدنا ابو بکر ان کا لقب کیا ہے صدیق یہ اللہ کی بارگاہ سے ملا اسی طرح حضرت عمر کو جو فاروق کا لقب ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ملا ہے تو سب سے مشہور لقب آپ کا فاروق ہی ہے کیونکہ رسول اللہ نے آپ کی بے شمار جو ہے فضائل حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں جسے ہم نے کچھ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں لیکن یہ جو آپ کا لقب ہے نا الفاروق یہ سب سے ممتاز لقب ہے جو آپ کو عطا ہوا اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ فاروق وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہو ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے علماء اسلام سے سنا ہوگا کہ ایک یہودی اور ایک منافق ان کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا اپنے فیصلے کے لئے رسول اللہ کے بارگاہ میں پہنچے سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا چونکہ اس معاملے میں وہ درست تھا مگر اس منافق نے حضور کے فیصلے کو نہیں مانا پھر وہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے آپ نے بھی حضور کے فیصلے کے موافق فیصلہ دیا مگر اس منافق اس کو بھی نہیں مانا اور کہا کہ ہم چلتے عمر کے پاس جب سیدنا عمر کے پاس آئے اور یہ اپنا مسئلہ پیش کیا تو اس یہودی نے حضرت عمر فاروق سے کہا اے عمر فیصلہ کرنے سے بلے یہ سن لیجئے کہ یہ معاملہ ہم حضور کی بارگاہ میں لے کر گئے تھے انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا مگر یہ منافق نہیں مانا پھر ابو بگر کے پاس گئے انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلے دیا مگر اس نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا تو ہمارے فاروق نے اس سے بوچھا ایسا ہی ہے اس نے کہا جی بالکل ایسی کہا اچھا بھی رکھو آپ گئے اندر تلوار لے کر آئے اور لاتے ہی اس کا سر قلم کر دیا اور کہا جو اللہ کی رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا یہ فیصلہ کرتی ہے اب شور مجگیہ جی چونکہ لوگوں کے نظر میں تو مسلمان تھا نا وہ شور مجگیہ کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا حضور کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا سرکار نے فرمائے میرا عمر کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا سیدنا عمر فاروق کو بلائے گیا ان سے جب پورا معاملہ پوچھا تو کہا یا رسول اللہ اس نے چونکہ آپ کا فیصلہ نہیں مانا تھا اور میرے نظرین جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس لیے میں نے اس کا سر قلم کر دیا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے پھر وہ مسلمان نہیں رہتا تو سارے لوگ اسے مسلمان سمجھتے تھے مگر عمر فاروق کی بصیرت اور نور ایمانی سے پہچان لے کہ یہ مسلمان جب آپ کوئی لقم ملا الفاروق کہ یہ وہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے جی ناظرین کرام یہ تھا آج کا ہمارا درس قرآن و متعلق شان عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے اندر ہم نے قرآن مجید فرقہ نعمید کا بڑا ایک اہم حکم جو کہ پردے کی حوالے سے تھا اس کو بھی ہم نے سنا اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نسبت ہے اس حکم کے ساتھ اس کو بھی ہم نے سنا اور آپ کی کچھ اور خصوصیات پر بھی ہم نے کلام کیا پھر ہمارے ساتھیوں نے اپنے سوالات بھی اس میں شامل کیے الحمدللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ ہمارے لئے آپ کے لئے اور پوری امت کے لئے نفع پہنچانے کا ذریعہ بنے اللہ کریم ہم سب کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے